اس وقت کی بڑی قبر فرانس کے شہر نیس سے مل رہی ہے جہاں پر چاخو بردار شخص نے چرچ کے پاس حملہ کرتے ہوئے تین افراد کا خدل کر دیا ہے محلوکین میں ایک قاتون بھی شامل بتائی گئی ہے جس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ قاتون کا سر قلم کر دیا گیا ہے جس طرح سے حالیہ چندینوں کے دوران فرانس کے اندر چارلی ہیڈو کی طرح سے مسلسل گستاقانہ خاکے شائع کیے جا رہے تھے اور اس کے بعد فرانس کے صدر ایمینویل ماکرون کی طرح سے جس طرح اسلام کے بارے میں ریمانس کیے گئے تھے اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ حملہ ہوا یہ حملہ گر جا گھر یعنی کہ چرچ کے پاس ہوا وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے اس حملے میں کئی افراد زخمی بتایا گئے ہیں فرانس کے میئر نے اس واقعے کو دہشتگرد کاروائی بتایا ہے حملہ آور بھی بتا گیا ہے کہ زخمی ہوا تھا اس سے علاج کے لیے پکڑ کر دوا خانہ منتقل کر دیا گیا واضح ہے کہ شاعر رسالت میں گستاقی پر چند دن پہلے ہی فرانس میں ایک ٹیچر پر حملہ ہوا تھا اور اس کے سٹوڈنٹ نے اس کا سر قلم کیا تھا اس کے بعد فرانس کے صدر ایمینویل ماکرون کی طرح سے اسلام کو بہران والا مذہب کہا گیا تھا جس کے بعد عالم اسلام میں برہمی کی لہر دیکھی جا رہی تھی آج ہوئے حملے میں ایک قاتون بھی بنا کے ہلاکوی ہے پورے فرانس میں اب سیکیروٹی سخ کر دی گئی ہے گرجہ گھروں کے علاوہ دوسری عبادتگاہوں کے پاس بھی سیکیروٹی کو بڑا دیا گیا ہے پولیس کی طرح سے نیس میں آج ہوئے حملے کے بعد پورے علاقے اور شہر کے اندر جگہ جگہ تلاشی مہین بھی لی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں عوام کو چوکرنا رہنے کی بھی ہدایٹی گئی ہے پتا چلا ہے کہ جو قاتون اس حملے میں ہلاکوی ہے اس کا سر قلم کیا گیا یہ واقعہ اس وقت جب پیش آیا جب فرانس کی قومی اسملی کا اجلاس جاری تھا اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے قومی اسملی میں محلوکین کی یاد میں کاموشی بھی اختیار کی گئی جس طرح سے فرانس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں عالم اسلام میں ایک برہمی پائی جاتی ہے کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں فرانس کے پرچموں کو آگ لگائی جا رہی ہے ایمینویل میکرون کی تصاویر کو پیروں تلے روندہ جا رہا ہے اور دنیا بھر سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر بالقصوص عالم اسلام ہیں اس پر یعنی کہ اس واقعے کو جس طرح سے ایمینویل میکرون کا جو ردیمل سامنے آیا تھا اسلام کے بارے میں ان کے جو ریمارت تھے اس کی مضمت کی جا رہی ہے اور دوسری طرف چارلی حیبڈو کی طرح سے مسلسل گستا خانہ خاکے شائع کیے جا رہے تھے اس سے پہلے بھی چارلی حیبڈو کی طرح سے گستا خانہ خاکے شائع کیے گئے تھے شان رسالت میں گستا کی کی گئی تھی اس کے بعد وہاں پر حملہ ہوا تھا پندرہ لوگ وہاں مارے بھی گئے تھے اس کے ملزمین کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا لیکن جس طرح کا ماحول اب دیکھا جا رہا ہے کہ فرانس کے اندر جس طرح کے گستا خانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے تناظر میں دنیا بھر میں عالم اسلام میں ایک برہمی دیکھی جا رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو نیز کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ دہشتگرد حملہ ہے ابھی تک حملہور کی شناک نہیں کی گئی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ حملہور کو پکڑ لیا گیا ہے اور اسے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے ایک طرح پورے علاقے میں وہاں پر جس طرح سے پولیس نے ناکابندی کر دی ہے فرانس کے میر نے اس مقام کا معاینہ کیا ہے دورہ کیا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا بتا جا ہے کہ نیس میں گرچاکھر کے قریب ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور جب یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر بڑی جادات میں لوگ جمع تھے زخمیوں کو بھی دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے اور پورے علاقے میں ایک طرح کا افرہ تفری کا ماحول دیکھا گیا ہے اور جس طرح سے وہاں پر اس وقت کے حالات بتایا جا رہے ہیں کشیدہ حالات بتایا گیا ہیں کیونکہ چاہو بردار کی طرح سے جو حملہ کیا گیا وہ گرچہ گھر کے خریب کیا گیا ہے